اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کشمیر اور میں ہوں مدیہ ناصر مرزاج پھر آپ کے سامنے ایک کچھ ایسی بات لے کے آئی ہوں امید کرتی ہوں کہ یہ ابھی جو کہتے ہیں امید ٹاپک آف دی ٹاؤن ہوگا اور اس لیے آپ سے بات کرنے کے لیے آج ہم پھر وائس آف کشمیر آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں کچھ بہت امپورنٹ ٹاپک تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کورپوریٹرز کو ایلیکٹ کرتے ہیں اور کورپوریٹرز ایلیکٹ کرتے ہیں جسے ہم میر کہتے ہیں اور ابھی جو ہم نے کورپوریٹرز جن کو چوز کیا ہے ان کے ڈسیجنز کو لے کے کہیں نہ کہیں ہمارے مند میں کافی ایسی باتیں تھیں جو ابھی تک مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ کچھ سوالوں کے جواب ہمیں ان سے لینے چاہیے تو ہمارے ساتھ ہے کورپوریٹر اور چیئرمین ہیلتھ ان سانیٹائزیشن مسٹر تنویر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہاں جڑنے کے لیے سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا تنویر پتھان اور انتر اور کورپوریٹر آپ کر کیا رہے ہیں انتر مینز سکسٹی نائن کر کیا رہے ہیں جو ہمیں کام سوپا گیا ہے وہ تو ہم خوبی اچھے سے کر رہے ہیں سر آپ کام کسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کیا ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ میرے وارڈ میں آئیے آپ کو میں دکھا دوں گا میں نے ان نائنٹین منٹس میں کیا 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 اب باقیوں کا میں میں بول نہیں سکتا ہوں لیکن میں نے تو اچھے سے اپنا کام کیا اچھے سے میرے لوگ ہم مجھ سے بہت خوش ہیں اور انشاءاللہ امید وہ مجھ سے رکھتے ہیں کہ آگے بھی میں اسے بڑیا ان کے لیے کچھ کر سکوں اب ہی حالی پہ آپ کو اہدہ ملا ہے ہیلتھ اور سانیٹائزیشن کا ہیلتھ اور سانیٹائزیشن کا کیا مطلب ہے اور کیا کام کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں یہ جو یہاں سانیٹیشن جو ہماری یہاں ہوتی تھی یہ جو چیئرمن ہوں میں اس وقت پبلک ہیلتھ اور سانیٹیشن کا اس ریگارڈنگ جو بھی ہمیں کام ہوتا تھا وہ پہلے سانیٹیشن آلی ہوتا تھا لیکن آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی کچھ کووڈ کی وجہ سے ہم ہمارے کندو پہ دوسرا ہی ایک بوجھ بڑھ گیا کہ ہمیں سٹیلائزیشن کے لیے ہمیں دوبارہ سے اپنا من پاوری یوز کرنا پڑا آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا یہ بھی سچ ہے کہ کچھ دنوں سے آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ اسمسی تھوڑا شانت جیسی ہے اسمسی شانت اس لیے ہے کیونکہ جنید مطو وہاں نہیں ہے تو آپ کام نہیں کر رہے ہیں تو کیا آپ کو جنید مطو کے لیے الیکٹ کیا گیا تھا یا آپ کو شرینگر کے لوگوں کے لیے الیکٹ کیا گیا ہے نہیں ویسی بات نہیں ہے اس کو ہم نے الیکٹ کیا ہے آپ ان کو واپس اتار دیا گیا ہے اسی کی وجہ سے آپ کے کام میں بلکل زیرو پرفارمنس آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہم سے کام لیتے تھے وہ ایڈمیسٹریشن سے کام لیتے تھے لیکن آج کل بڑھ آپ اپنا کام بھول کیوں رہے ہیں آپ جنید مطو کے لیے الیکٹ نہیں ہوئے آپ اپنے آپ کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں آپ کو یہ بولنا نہیں چاہیے آپ کو اگر کارپریٹر بنایا گیا ہے وہ کارپریٹر آپ کو لوگوں نے بنایا ہے آپ نے الیکٹ کیا ہے جنید مطو کو وہ آپ کی بات کی بات آتی ہے پہلے آپ کارپریٹر جس لیے بنے آپ وہ فرض پورے نہیں نباہ رہے ہیں ایک بات ہے ہم تو کامن مین میں بھی ہوں میں کوئی روبورٹ نہیں ہوں جب میں آرڈورز نکالوں گا جب میرے سب آرڈیٹرز مانیں گے تب تو کام چلے گا کیوں نہیں مان رہے ہیں یہ تو ایڈمنسٹریشن کا ڈیفالٹ ایڈمنسٹریشن کا نہیں سر یہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں یہ آپ کا ڈیفالٹ ہے کہ آپ ان کو نہیں کام کروا رہے ہیں کام کروا رہے ہیں ہم پوری طرح سے ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ نہیں مان رہے ہیں تو آپ کیسے کام کر رہے ہیں آپ جیسے بھی کر رہے ہیں وہ تو ہمیں زور زبردستی کرنا پڑ رہے ہیں زور زبردستی کیوں گارمنٹ تنکھا نہیں پی کر رہی کیا نہیں ان کو تو تنکھا دیتی ہے تو پھر کہتا ہی کیوں ان کو پتا ہوگا آپ مجھے میرے کام کے بارے سر میں آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ کے انڈر یہ لوگ ہیں اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں جنات میں تو وہاں کھڑے تھے اور ان کے لیے آپ کام کر رہے تھے ان کے انسٹرکشنز ان کے انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ کام کرتے تھے ہاں تو آپ بھی تو انسٹرکٹر ہیں آپ کیا کر رہے ہیں سر میں بھی تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں سر ابھی تو آپ نے بولا کہ کوئی مان نہیں رہا ہے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے تو آپ کس بات کے کورپریٹر کس بات کے لیے آپ کو الیکٹ کیا گیا ہے پہلے جواب دینے دیجئے اس کے بعد آپ دوسرا سوال کیجئے جتنا میرا اپنا پرسنل میرا تعلق ہے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے جتنا میں صبح آج نو بجے سے نکلا ہوں جو بھی ہم نے ہسٹلز میں آج تک ٹنلز وہاں انسٹال کی تھی ان کو میں دیکھ رہا ہوں صبح سے کہیں پہ مجھے لگا فانکشنل صبح سے میں نے آرڈرز کیے اپنی جو میرے سب آرڈنیڈرز ہیں ان کو میں نے دی انسٹرکشنز کیے آج دن میں یہ سٹارٹ ہونی چاہیے جیسے مجھے لگ رہا ہے ابھی وہ مجھے ایک جگہ جا کے چیک کر کے ان کو ٹھیک کر کے وہاں سے بیج رہے ہیں اب دوسری مین بات یہ رہی یہ کام تھوڑا سا دیلا اس وجہ سے بھی پڑ گیا نہیں آتے تھے لیکن آج اچانک چار سو کیسز پانچ سو کیسز ہمیں مل رہے ہیں اس لیے آپ کو نہیں لگتا کہیں کہیں اس میں آپ لوگوں کا بھی ہاتھ ہے آپ لوگوں کی کوتہ ہی جو ہے کہیں نہ کہیں یہ آپ کا بھی فالٹ ہے اس میں نہیں نہیں ہمارا تو فالٹ تو آپ کی سانیٹائزیشن سر دو گھنٹے کے اندر اندر آپ کا کرونا وائرس کہیں پیشنٹ آتا تھا اور دو گھنٹے کے اندر وہاں فیومیگیشن سانیٹائزیشن ہوتی تھی آج وہاں گھنٹوں کیا دنوں تک سانیٹائزیشن نہیں ہوتی یہ بات ہے ضروری ہے یہ ایسا تو ہونا ہی ہوگا لیکن ہمارے پاس وہی ایمپلائز ہیں وہی مین پاور ہیں جو اس سے پہلے پہلے خالی سانیٹائزیشن صاف 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 صافی کے لیے ہم یوز کرتے تھے ان کو ہی آج نکلنا پڑتا ہے اس چیز کے لیے بھی تو اس میں تھوڑا سا فرق تو آئے گا لوگوں کو بھی تھوڑا اگر یہاں اس وقت لوگ ڈاؤن بھی چل رہا ہے لوگ بھی اٹھتے ہیں نکلتے ہیں ایسے ہی اس وعبا کو مجھے لگتا ہے دعوت کر کے لایا اگر ورنہ گورنمنٹ اتنی بار آج تک گورنمنٹ نے ہمیں آرڈرز نکالے کہ گھروں میں بیٹھئے تھوڑا احتیاط میں رہیے اب جو یہ آپ کا یہ سوال ہے ٹائم لگتا ہے دیکھئے کل ہمیں فیول میں کچھ پروگم آپ کو آپ کو ایسا نہیں لگتا سر کہ انسٹیڈ آف فوکسنگ آن کرونا وائرس پانڈیمک سچوئیشن آپ سیاست کھیل رہے ہیں آپ لوگ سیاست میں اس ٹائم سب مصروف ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو آپ شیخ عمران جو کہتے تھے جنایت مطوقوں کہ وہ ایس ایم سی کا کچرہ ہے اور ایس ایم سی کا کام ہے کچھرے کو دور کرنا تو کیا آپ نے ان چیزوں کے کرتے کرتے کیا لوگوں کی زندگیاں تباہ نہیں ہو رہی آپ لوگ کی سیاستوں سے نہیں سر میرا سوال سنی ہے آپ کا دیان جو ہے وہ زیادہ تر الیکشن ان سب چیزوں میں رادر دن آپ لوگ کو اپنی کرسیاں بچانے پر زیادہ شوک ہے رادر دن جو ہماری جنہیں آپ کو اس کورپریٹر کی پوزیشن پر پہنچایا جنہوں نے آپ کو یہ پبلک آفیسر ایک پوسٹ دیا آپ کیا کام کر رہے ہیں سر کام جو ہمیں سوپا گیا ہے کام جو ہمیں ایکٹیو ہمیں بتاتا ہے اس ریلیٹر دو ہم کرتے ہیں اب لوگ ہمیں تانے دیں گے ہمارے کام کو سرانہ نہیں کریں گے وہ ان کی الگ پرابلم ہے لیکن کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی ودن آرز ایس ایم سی کا کام بہت امدہ رہا تھا لیکن اب ہی کچھ ٹائم سے دیکھ رہے ہیں جو ہی جنایت متتو صاحب جو ہے وہ کرسی سے ہٹ گئے ہیں کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنایت متتو ہی ایس ایم سی چلا رہا تھا اور آپ لوگوں کا کوئی بھی رول نہیں تھا کہیں نہ کہیں جنایت صاحب کے یا آپ لوگوں کی خود کی بھی کوئی اہمیت ہے کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کوئی آپ کا اپنا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے آپ نے اپنے سوال کا اپنے اپنی موں سے جواب دے دیا آج کل جو ہمارے ایکٹنگ میئر صاحب ہیں وہ تو کہیں دکھتے نہیں آپ کو شاید پتہ نہیں تین مہینے تک آرڈر پاس کیا گیا تین مہینے تک اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے جو یہ میئر وغیرہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ کوئی ایکٹنگ میئر کوئی کچھ میئر ہے اس وقت میئر کی بیچیئر سنبھال رہے ہیں ایک بات ہے اور آپ کن کی بات کر رہے ہیں پرویز احمد قادری صاحب وہ کیا کر رہے ہیں سر وہ آپ کو انسٹرکشنز نہیں دیتے ہیں کام کرنے کے لئے مجھے تو آج تک کوئی انسٹرکشن ابھی تک نہیں ملا وہ آپ کو کیا انسٹرکشن دیں گے وہ تو خود سوشل ڈسٹنسنگ کو فالو نہیں کرتے وہاں پہ ویڈیوز ان کی پکچرز وائرل ہوئی تھی جہاں پہ بینہ ماسک کے بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے وہاں پہ پارٹی کر رہے تھے اور آپ لوگوں کو کیا کہیں گے لوگوں کو کیا سربراہی دیں گے آپ کے آپ ایسا کیجئے ویسا کیجئے جب آپ خود ایک بہت ہی بڑا فالٹ ہیں ایک دپارٹمنٹ چلنے کے لئے یا اس کو چلانے کے لئے ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریٹر آپ کو بھی لگا جیسا کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ جب جنیت صاحب تھے تو تب کام بہت میں نے جنیت صاحب کا نام نہیں لیا میں جنیت صاحب کا نام اس لئے بول ہوں کیونکہ آپ لوگ ان کا مانتے ہیں میرے لئے جنیت صاحب اگر کام کرتے ہیں تو بیسٹ ہے میرے لئے شیخ عمران کام کرتے ہیں تو بیسٹ ہے میرے لئے پرویز صاحب کام کرتے ہیں تو بیسٹ ہے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تھا اور آپ نے اس بندے کو تین دکھتا ہمیں گھر پہ خود سانٹائزیشن کرنا وانی پڑی آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا کیا کر رہے ہوتے ہیں میں کوئی گاڑی خود چلا نہیں سکتا ہوں کیوں سر کیوں آپ تو پبلک کے لیے کام کرتے ہیں نا سر یہ کہ آپ اپنا سر آپ گیزیٹڈ آفیسر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کام نہیں کریں گے سر آپ سنیے میری بات اس وقت وہاں کوئی ایسا ریسپانڈ مل نہیں رہا ہے آپ کی بات بلکل ہنڈرن پرسن سچ ہے میرا بھی اپنا بھی اس وقت ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہی مسئلہ چل رہے ہیں کہ ہم کیوں سو گئے اگر الیکشن ہونا ہے الیکشن نہیں ہوگا وہ الگ کی بات ہے لیکن اس وقت جو ہم ہیں الیکٹڈ جو ہم چیئرمن ہے یا باقی کارپریٹر ہیں ہم سے تو بھی وہ کام ہو سکتا ہے لیکن کہیں نہیں کوئی کوتائی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن میں ہے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ پتہ نہیں کن مسئلوں میں الجا ہوا ہے کہاں مسئلے آپ کے یہ ہیں کہ آپ نے کارپریٹر سمیرہ جی کے ویڈیوز آڈیوز وائرل کیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ لطیف صاحب کے آڈیوز وائرل کر رہے ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آکے برنزو اور جو جنیت صاحب ہے ان کی آڈیوز گالیاں دیتے ہوئے وہ وائرل کر رہے ہیں یہ کام ہے ایس ایم سی کا بھی جن کے لیے وہ جو وہ کر رہے ہیں وہ تو آپ یہ سوال تو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں سر آپ ان کے پارٹ ہیں سر آپ ان کے پارٹ ہیں سر اچھائی ہو تو جنیت صاحب جنیت صاحب اچھائی ہو تو منسپل کورپریشن اچھائی ہو تو اچھائی ہو تو آپ ان کا پارٹ ہیں آپ اکیلے میں کیا ہیں پارٹ ہوں میں ان کا ابھی تو آپ نے کہا کچھ نہیں ہے ان سے پوچھئے ابھی آپ اپنی باتیں پھیر کیوں رہے ہیں کوئی غلط کرے گا اس کا جواب اس سے لوں مجھے جو کرنا ہے میں کام کرنے کے لئے آیا ہوں میں نے آپ کو پہلے ہی سٹارٹنگ میں اپنے وارڈ کی متعلق کہا کہ آپ آ جاؤ آپ چیک کرو آپ دیکھو اگر وہاں کوئی ڈیولوپمنٹ ہوا ہوگا تو میں نے بہت ساری لوگوں کو سر میں نے یہ دیکھا ہے جو آپ کے بارے میں بہت پوزیٹیوٹی سے بولتے ہیں کہ آپ نے کام کیا ہے آپ نے اپنے وارڈ میں اچھا کام کیا ہے آپ ریسنٹلی شاید کوئی میریج ہال یا کچھ ایسا کچھ کر رہے تھے وہاں پہ تو آپ کے بارے میں سننے کو آیا ہے کہ آپ پوزیٹیو کام بہت کر رہے ہیں پچھ سر آج کے دوران اگر آپ یہ بات کریں جان ہے تو جہان ہے اگر ہم لوگ زندہ رہیں گے تب ہی جا کے تو ہمیں میریج ہال بھی چاہیے تب ہی جا کے ہمیں باقی چیزیں بھی چاہیے باقی ریسورسز بات کی بات ہے ابھی ہم بچیں گے تو اس میں آپ کا رول کیوں پیچھے جا رہا ہے سر آپ لوگوں کی مادیم سے میں بھی تنگ آ گیا ہوں کچھ دنوں سے کیونکہ اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ چلتا نہیں ہے آگے اس کو بندے ہمارے عملاتے نہیں ہیں لیکن میں یہ اتنا بھی بولوں گا ہمارے پاس دیفشنسی ہیں ایمپلائیز کی ایک ہی ایمپلائی کو ہم پورا دن کیسے کھڑا رکھ سکتے ہیں صبح شام تک پہلے صاف صفائی کے لیے اس کے بعد اس سٹالائزیشن کے لیے آپ کی مادیم سے اگر یہاں کی ایڈمنسٹریشن یہاں کی سرکار کو آپ بھی اگر ان سے ریکیوست کرتے ہیں کہ شہر سرنگر جو کہ یہاں سرنگر منصفل کارپیشن میں جو دیفشنسی ہے ایمپلائیز کی اگر وہ پور کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کیسا کام کرتے ہیں ہمارے پاس خالی 3500 بند ہے آپ خود دیکھ لیجئے شہر سرنگر کتنا بڑا ہے ان کو کتنی صاف صفائی کرنی پڑتے ہیں صبح اور ان کو ہی پھر دس بجے کے بعد اس سٹالائزیشن کے لیے اور یہاں سے کیسز بڑھ رہے ہیں آج تو دو سو پانچ سو تین سو کیس تو نہیں آتے ہیں آج تو پانچ سو چھ سو کیسز کنٹینلس لے آتے ہیں آپ خود سوچ لیجئے ہمارے پاس جو ہیں گاڑیاں ہیں وہ بہت کم ہیں وہی اتنی ہی گاڑیاں آج بھی ہم یوز کر رہے ہیں جب دس کیسز آتے تھے تب ہی یہ چالیس گاڑیاں ہم لے کے جاتے تھے فاغ اگرس ہمارے پاس ہیں اب آج چار سو پانچ سو کیسز آتے ہیں تو یہ نہیں چالیس گاڑیاں کو ہمیں لینا پڑتے ہیں آپ بھی خدا رہا سوچئے اس ایم سی کے نام پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سانیٹائزیشن کے لیے وہ سانیٹائزرز دیئے گئے تھے وہ آپ پر لیٹر کے حضاب 65 روپیز کا وہ آپ کو لیٹر آتے تھے اور آپ 600 روپے کا آگے بل بنا کے بیجتے ہیں ایسا کیوں سر وارمنٹ نہیں ایسا کرپشن کیوں چل رہا ہے سر یہ تو جھوٹ ہے یہ سر باتیں چل رہی ہیں ابھی تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے دیکھیں یہ تو آپ لوگوں کے ایک جرنلسٹ نے کہا آپ مجھے بتائیے اس کے آپ ٹویٹ چیک کیجئے جو بھی اس نے آج تک کوئی بلیم چڑھایا ہے کسی بھی دیپارٹمنٹ پہ وہ تو غلط نکلایا ہے اس کو خود کی کچھ پرسنل پرابلم ہوگی میں بھی وہ بھی مت ڈیلر ہوگا اس کیمیکل کا اس نے مت سونچا ہوگا میں ہی کروں گا سپلے ایسا کچھ ہے نہیں اس کو ہمارے کمیشنر صاحب نے بھی کہا تھا اگر وہ مرد کا بچہ ہے وہ میرے سامنے آئے مجھے بتائے کہاں پہ خالی پہنٹالیس لاکھ ہم نے خرج کیے ان میں دس دس روپے کو حساب ہے ایک روپے بھی کہیں ادھر ادھر گیا نہیں تب تو آپ کو پتا ہے کہ سبسے لے کے شام تک ہم کتنا کیمیکل یوز کرتے تھے اور وہ کیمیکل ایک ہی ٹائم ہم نے لائے ہیں وہ ابھی پتہ نہیں سال اوبر چلے گا بار بار وہاں کوئی چوری ہوئی نہیں کیونکہ وہاں کوئی ایسا پیسہ کھولا نہیں تھا کہ ہم چوری کر پاتے ڈی ڈی ایم میں سے جو ان کو پیسہ ملے ایک کروڑ اس میں سے 45 لیکس ہمارے کمیشنر صاحب کے مطابق ان نے خرج کیا ہے باقی وہاں چوری ہوئی نہیں نہ ہی وہاں کوئی چوری کرنے آیا ہے دیکھیں سر جیسے کہ ڈاکٹرز اور ایڈمنسٹریشن ایک بہت امپورٹن پارٹ کہیں نہ کہیں شاید پلے کر رہی ہے ان کے اقارڈنگلی پلے کر رہے ہیں ڈاکٹرز تو اویسلی پلے کر رہے ہیں بٹ کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی اپنی طریقے سے کہیں نہ کہیں کچھ کام ضرور کر رہے ہیں بٹ کیا آپ ان ورکرز کا خیال رکھ پا رہے ہیں یہی ورکر جو صبح خاکروب ہیں صبح کام کرتے ہیں صفائی کا یہی گھر پہ جا کے ہمارے سانیٹائزیشن کرتے ہیں انہی لوگوں کا کیا آپ دھیان رکھ پا رہے ہیں کہ یہ کووڈ پوزیٹیو نہ نکلے کہیں یہ ہمارے گھر پہ یہ کووڈ نہ پھیلا دیں کیا آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ آگے گارمنٹ تک کیوں نہیں یہ بات پہنچاتے ہیں کہ آپ کو اور ایکسٹرا مان پاور جو ہے لیبورز پروائیڈ کریں تاکہ آپ کو اس چیز میں بھی فائدہ ہو اور خاص کر لوگوں کو فائدہ ہو دیکھیں میں جھوٹ کہوں گا نہیں ایک بات سچ ہے کہ جو ہمارے یہ جو سانیٹیشن سٹاف ہیں جو ہمارے جو فیلڈ ورکرز ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے صبح پہلے وہ کورا کر کر جتنا بھی ہوتا ہے شہر سرنگر میں اس کے ساتھ ان کو کھیلنا پڑتا ہے ایس ایم سی تھروں ان کو کوئی ایسی اچھی کوئی فیسلٹی فرام نہیں ہو رہی ہے میں آپ کو یہ یہاں سیدھے آپ لوگوں کی ماجم سے میں گورنمنٹ تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں ان کو وہ سہولیات نہیں مل رہی ہیں سٹارٹنگ میں جب یہاں کوویڈ سٹارٹ ہو گیا تب ہم نے ماسکس ان کو پروائیڈ کی تھی ان کو ہم نے پی پی کٹس دیے تھے لیکن میں ایز ہیلتھ ان سینٹیشن چیئرمن میں نے ریکیوست کی تھی اپنے ڈپارٹمنٹ سے بہت بار کہ ان کو ایک بار ہیلتھ چیک اپ کے لیے ہم کہی پہ بھیج دیں گے ان کے لیے ہم کسی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کچھ ٹیم منگوائیں گے لیکن یہ ان کی ہی مہربانی ہے یہ ان کا ہی بڑا پن ہے کہ وہ پھر بھی اپنے بال بچوں کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنی فیملیز کا خیال نہ کرتے ہوئے پھر بھی وہ کل سبے اٹھتے ہیں دوبارہ کام پہ نکلتے ہیں اپنی سہتوں کا خیال نہ کرتے ہوئے وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھر بھی وہ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں کوتائی ہے اسم سی میں کہ وہ اپنے فیل سٹاپ پہ اچھے سے دھیان نہیں دے رہا ہے جی سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے کورپوریٹرز جو ہے جب جنایت متو کو سیٹ سے نکالنے کی بات آئی تو بہت سارے کورپوریٹرز نے یہ کہا کہ ہمیں جنایت صاحب کو نہیں رکھنا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے وہی کچھ دو دنوں بعد کی ہی بات ہے کہ وہی کورپوریٹرز دوبارہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں جنایت صاحب کو ہی رکھنا ہے کتنے پیسوں میں آپ نے خرید ہے ان کورپوریٹرز کو پیسوں کی بات تو ہے نہیں پیسے لائے گے ایسے کیسے سر آئیں گے پیسے گے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا دو دن پہلے آج تو ایسا زمان آنی ہے کہ آپ کسی کو انجیکشن بر دیجئے دوز کر دیجئے دو دن بعد ہی بہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ایسا کیسے کسی بڑے جنرلز نے آپ نے دیئے ہوں گے پیسے میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو روڈ پہ بیٹھ کے آپ سے انٹرویو تھوڑی کر لی ہوتی درول پہ بیٹھے تھوڑی دا سر انٹرویو کر رہے ہوتے ہم بھی کسی آپ کی طرح فائف سٹار ہوتل میں اٹھتے اور بیٹھتے جب اتنا پیسہ ہوتا دیکھیں آپ جن کی بات کر رہے ہو نا شیخ عمران صاحب کی میں شیخ عمران کی بات نہیں میں جنید متو کی بات کر رہی اور آپ کورپوریٹرز کی بات کر رہی ہوں سر بات سنیے آپ میں بھی ایک کورپوریٹر ہوں پہلے دن سے میں نے جنید آپ تو جنان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کی بات تو ہوئی نہیں لیکن آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے کورپوریٹرز ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور ان کو گندگی کے ساتھ ساتھ سپورٹ کرتے گئے آپ مجھے بتائیے انہوں نے کتنا پیسہ لیا میں آرام سے بیٹھی ہوں چائے وائی پی کے جائیں گے سر مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہو شیخ عمران صاحب کے پاس وہ کورپوریٹرز چلے گئے مجھے بتائیے آپ خدارہ ان کو پہلے ہوتل میں کیوں بند کیا ان کے فون کیوں چھینے آپ بھی شاید بند تھے نا ہوتل میں لیکن آپ کا فون چل رہا تھا میں تو کنٹویس کی گھر آتا جاتا تھا میں کسی جگہ کس نے کہا سر بیٹھنے والا میں کس نے کہا سر خود مجھے پتا ہے آپ کو خود کی خود نہیں پتا سر نہیں پتا ہے مجھے میں تو روز آتا تھا گھر آپ کر سکتے ہو چیک اب رہی بات تب ان کو کیسے ان نے پکڑا جب ان کو آپ کو یاد مت ہوگا اے سی بی ترو وہ بند تھے پلوا میں میں پلوا میں سینٹر جیل میں اس کے بعد یہاں سینٹر جیل میں اس کے بعد ان کو چار پانچ جگہوں پہ شفٹ کیا یہ ایسے سیدھے پتا چلتا ہے کہ کردار کس کا کیا ہے کون کس اس پہ بیٹھنے کے لائق ہے جب وہ اس سے پہلے ڈپٹی میئر تھے آپ مجھے بتائیے ان چھ سات مہینوں میں ان نے کام کیا کیا ایسا خالی ڈراما بازی سڑکو پہ سائیکل چلانا کسی بیلڈنگ پہ جانا ان کو تنگ کر طلب کرنا ایسا چلے گا نہیں اب رہی بات دوسری جنیت صاحب کی جب اس دن فورٹی وان کارپیٹرز جو تھے ان کو ہوتل میں رکھا گیا ایک مہینہ پورا بند اس کے بعد ان کو دو گارڈیوں میں لایا اندر یہاں ہال جہاں پہ وہ الیکشن ہو رہا تھا ووٹ آف نو کانفرنس میں ادھر خود تھا موجود تو وہاں ان کو لایا ادھر اندر ان کو ہاتھ اٹھائے واپس لیا واپس رکھا ان کو ہوتل میں بند کر کے اب اس کے بعد ان کو خود سمجھ آیا ہم نے کیا گلتی کی ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا پیسہ کس لے لیا تھا سر اگر میرے کو بولے کہ آپ کو جیل میں رہنا ہے اور دس کروار روپیہ دے رہے ہیں میں تو عمر پر جیل میں رہوں گی کیونکہ میں اتنا تو کمائی نہیں سکتی جنرلزم میں بیٹھ کے مجھے تو اپنی مہینی کی تنخواہ ملتی ہے اگر آپ مجھے ابھی دس کروار روپے دیں گے بولیں کہ جا کے للت میں بیٹھوں اور تمہیں وہاں پہ جا کے بیٹھ کے کچھ کمانا نہیں ہے دس کروار میں بند ہو جاؤ میں بند ہونے کو تیار ہوں یہ تو آپ کا ذہن ہے آپ ایسا ہی کرتے ہیں سر میں آپ کو ایکزیمپل دے کے سمجھا رہی ہوں آپ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں جہاں پیسہ وہاں گورنمنٹ جہاں پیسہ وہاں سیاست آپ کو لوگوں کی فکر نہیں ہے اگر چلے اگر آپ کوئی کورپریٹر پیسہ لیتا ہے اس کا کردار ہی نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ کیا کام کرے گا پھر کل اگر شیخ عمران تیٹمینز جی اپنا بزنس کر رہا ہے لوگوں کو پیسہ دے رہا ہے اس کو پھر اسی سے کل واپس پیسے کمانے ہیں اگر آج دس لاکھیں کسی پر خرج کرے گا اس کو کل بیس لاکھ وہ پھر کہاں سے کم آئے گا یہ تو بزنس مین ہے یہ تو سیدھی سی بات ہے اب سر یہ بات اگر آپ بزنس کی کر رہے ہیں اگر جنیت صاحب نے کورپریٹرز کو اپنے خلاف خریدا ہے اگر شیخ عمران نے بیس روپے دے کر خریدا ہے تو چالیس روپے دے کر جنیت مطو نے بھی خریدا ہے نا وہ کہاں سے لاتے وہ پیسے وہ تو آپ کو پتا ہوگی وہ ویسے کہ اتنا سر گرگٹ کی طرح کون بدلتا ہے سر اسی بات ہے میں تو کم سے کم پیسے کو ہاتھ نہیں لگا سر آپ تو انہی کے ساتھ تھے آپ کیسا پیسے کو ہاتھ لگاتے آپ کے نسوں میں خون میں جو بڑا ہے جنیت صاحب کا نام بڑا ہوا ہے اسی لائق اس نے کام کیا آپ دیکھیں آپ تو ابھی اپنے خود کہا پینڈیمک میں وہ کھڑے تھے بلکل بلکل یہ تو آپ نے خود کہا بلکل کہا اس میں ہیں انسانیت اس کو ہیں قوم کو بچانے کی صلاحیت ہیں اس میں یہ ہونا انتظام نہیں کیا ہم نے وہاں سے جنیت صاحب نے کہا ہم نکلیں گے نہیں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ہی ہمارا فیوجر ہیں ان کے لئے ہمیں اگر رات بر بھی بیٹھنا پڑے ڈی سی صاحب سے ریکیوست کر کے سارا انتظام کر آیا پوری گیارہ بجے ہم وہاں سے واپس نکلیں اب جو آپ یہ بار 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 سوال کر رہے ہیں پینسو کا میں آپ کو یہی بول رہا ہوں کہ اگر کوئی کارپوریٹر کسی پیسے کی بنا پر کسی کو ووٹ ڈالے گا اس نے اس کو خریدا کیا ہے ایمان آپ کو نہیں لگتا اسی وجہ سے شاید کہیں کشمیر کے لوگ جو ہے حکمران سے نفرت کرتے ہیں ویسے ایک بات ہے کچھ کارپوریٹرز ہیں چار پانچ چھ سات جن کو دھو ووٹ چار ووٹ سات ووٹ کوئی تو ایسے ہی بنا ووٹ کے بھی بنا ہے اب اس کا پیچھے سے کوئی ایسا ہے آپ کو پتہ ہے سر ایک بچے کے لیے اگر وہ یتیم ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا حال ہوتا ہے آپ کو نہیں لگتا فادر آف سٹی کو شاید ان لوگوں کی کرتودوں کی وجہ سے ہٹا دیا گیا اور کہیں نہ کہیں پورے کشمیر کو بے حال ہو گئے اس وجہ سے کتنا بے حال کر دیا کشمیر کے لوگ جو مطلب سو ایک دن میں میکسیمم ہنڈرڈ جو پوزیٹیف کیسز ہوتے تھے آج وہ سات سات سو ہیں کہیں نہ کہیں سیاست کی وجہ سے لوگ عام گریب لوگ جو صوبے نکلتے تھے گھر میں کمانے کے لیے شام کو ان کے بچے بیوی وہی کھاتے تھے کہیں نہ کہیں اس سیاست کے وجہ سے ہم لوگ نہیں مر رہے ہم لوگ نہیں پس رہے ہیں نہیں سیاست کی وجہ سے اور سیاست اور کوویڈ یہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں نہیں سر کوویڈ اپنی جگہ نہیں سر سر آپ کا کام ہے اگر آپ نورمل دنوں میں کام ہنڈرڈ پرسن کرتے ہیں ویسے تو ہنڈرڈ تو کبھی کیا نہیں ہوگا آپ لوگوں نے بر چلی اگر آپ کرتے بھی ہیں تو آپ نورمل پینڈمک سیچویشن میں آپ کو دو سو پرسنٹ اپنا ایفرٹ دینا جائے کیونکہ جہاں ڈاکٹرز کی بات کی جائے وہ ڈاکٹرز دن رات اپنے گھر والوں کو نہیں مل رہے ہیں وہاں نہیں جا رہے ہیں یہاں نہیں جا رہے ہیں آپ لوگ ہوتلوں میں بھی بیٹھ رہے ہیں سیاستیں بھی کھیل رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں وہ تو آئے ہیں الیکشن لڑنا تھا پرسو جب واپس میرے الیکشن کا اس تائم پینڈمک میں الیکشن جو لڑنا ضروری تھا وہ تو سرکار کی بات ہے ہم انہیں تو مجبور کیوں ہوگے مجبور کیوں ہوگے اگر جنیتما تو چل رہے تھے تو مجبور کیوں ہوئے سر وہ تو اس کے ساتھ جس نے سیاست کھیلی وہ تو اس کو پتا ہوگا وہ تو شیخ عمران صاحب نے بندوں کو اٹھایا ہائیجیک کر کے بند رکھا آپ کو پتا ہوگا میر لطیف کا آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا اس نے اس کو پتا نہیں گن پوئنٹ پہ آپ نے گھر لیا تھا بند رکھا تھا وہاں بھی لیکن وہ وہاں سے باگنے میں کامیاب ہو گیا ایسی ہی حرکات اس نے باقی لوگوں کے ساتھ بھی کی ہوگی کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا مجھے تو کبھی کوشش نہیں کی ملنے کے اس کو پتا تھا یہ اسی بندے کو جس سے اس کو کام نکلے گا میں تبھی اپنے وارڈ میں کامیاب ہوں میں نے تبھی اتنا سارا کام کیا جب میں نے ان سب چیزوں پہ آنکھیں بند رکھی میں دیان دے رہا ہوں اپنے کام پہ اب ایز چیئرمن کچھ دنوں سے مجھے تھوڑا تھوڑا دشواریاں لگ رہی ہے اس میں ایڈمنسٹریشن کی تھوڑا بودھ کوت آئی ہے سر لٹریلی مجھے یہ بہت افسوس ہوا کہ آج آرچ کل جو آپ کا وہ سائلنٹ موڈ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہاں آپ کا وہ کام کرنا اور کہاں آپ آج بیٹھا ہوں میں تھوڑا بیمار تھا پانچ چھ دن اب میں آج اٹھا ہوں صبح میں نو بجے سے تمام ہسٹلز میں میں نے جو ٹانلز کا سرپرائز وزٹ کیا جہاں جہاں فانکشنل تھی وہاں ان کو اپریسیٹ کیا جہاں جہاں دس فانکشنل تھی وہاں میں نے بندے کو بیج دیا انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے جا کے آپ چار پانچ ہسٹلز آپ کو یہاں پاس میں ہیں آپ دے سکتے ہیں ان کو میں نے فانکشنل کرایا اب میں کل سے انشاءاللہ بیٹھوں گا نہیں آپ بھی دعا کیجئے گا میری صحت تھیق رہے میں اچھا رہوں لوگوں کی خدمت کرنے کے قابل رہوں آپ کا سر بہت بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم ہمارے لئے نکالا اور اتنی باتیں سنی بھی اور باتیں کہیں بھی سو آخر میں آپ سے یہ بس پوچھنا چاہوں گی آپ کشمیر کے لوگوں کے لئے کیا میسیج دینا چاہیں گے اس پانڈیمک سیچویشن میں میری ایک ہی میسیج رہے گی میں آپ نے ہاتھ جھوڑ کے یہاں کے لوگوں کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو دوبارہ لوگ ڈاؤن ہو گیا آپ اس کا اچھے سے پالن کیجئے ماسکس کا یوز ضروری ہے سوشل ڈسٹنسنگ ضروری ہے اپنے ارد گرد ماہ حولیات کو صاف رکھے اور خاص آنے والی جو عید ہیں یہاں کے یہاں کی شاپ کیپرز کو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں وہ منافع خوری سے پرہیز کرے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ دھوخہ دہی نہ کرے اور عید پہ بھی زیادہ اپنے رشتداروں کے پاس نہ جائے وہاں جانے سے پرہیز کرے اگر ہم اس عید انشاءاللہ انشاءاللہ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں گے ماسکس کا خیال رکھیں گے تو تب ہی ہم آنے والی دوسرے سال کی عید دیکھ پائیں گے آدمی ہے عورت ہے یہ دیکھتا نہیں ہے اس لئے ریکیسٹ کرتا ہوں میں اپنے ہاتھ جوڑ کے سبو سے خاص خیال رکھیں اس لاکڈاؤن کا پالن کریں اور انشاءاللہ ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیجئے خدمت کرنے کا موقع دیجئے ہمیں آپ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اور ہمیں ہمیں بہت بہت شکریہ یہ تھی ہمارے سا کورپریٹور چیئرمین تنویر حسین پتھان ان سے ہم نے بات کی اس بارے میں جو بھی آج کل سیاستیں چل رہی ہیں سیاستوں کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ دشواریاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کی امید کرتی ہوں کہ آج آپ پھر یہ بات ضرور سیکھ لیں گے کہ اپنا خیال رکھیں کیونکہ آپ ہی اپنے آپ کے لیے جسے کہتے ہیں بادشاہ بھی ہیں اور آپ اپنے آپ کو جو ہے سڑک پہ بھی لاسکتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھیں ایسو پیس کو فالو کریں اور ہر ایک گائیڈ لائن کو فالو کریں اید الادھا آنے والی ہے اگر آج آپ اپنی زندگی کا خیال رکھیں گے تب ہی دوسروں کی زندگیوں کا بھی خیال آپ سے ہی رکھا جائے گا ایک ایسی بیماری ہے چو پھیلنے والی ہے اپنا بہت خیال رکھیں پوری ٹیم وائس آف کشمیر کی طرف سے